جی میں اپنے حق علال کے پیسے جو میرے جو خامن کماتا ہے یا جو میں نے کمائی ہے میں اس سے پانچ سو چھ سو آٹھ سو چھوڑ کے آٹھ ہزار کا بھی جوڑا خرید ہوں تو میں پہنتی ہوں میں عوام کا خونے چھوڑ کے کبھی جوڑے نہیں بنواتی لیکن مجھے اس لنڈے بزار کا ضرور پوچھنا ہے جہاں سے مریم بی بی کو سات سو آٹھ سو روپے کے لون کے جوڑے مل رہے ہیں کیونکہ عوام بھی پوچھ رہی ہے کہ ایسی میں چاہتی ہوں کہ عوام کی بلائی ہو کہ جو دس ہزار کمانے والی پندرہ ہزار کمانے والی ہماری خواتین ہیں یا جو بچاری سرکاری ملازم لوگ ہیں جو نئی عید پر اس دفعہ اپنے بچوں کو کپڑے بنوا کے دے سکے مریم بی بی خدا گواست ہے ایک تو اپنے درزی کا بھی پتہ بتائیں کیونکہ ہمارے درزی تو دو ہزار سے کم پہ جوڑا نہیں سیکھے دیتے تو آٹھ سو روپے کا جوڑا خریدتی ہیں تو سلواتی کتنے کا ہے تو وہ سو روپے سینے والے کی ہمیں بتائیں اور آٹھ سو روپے سات سو پانچ سو چھے سو کا جو عظمہ بخاری صاحبہ ان کے لیے جوڑے جہاں سے خرید کے لاتی ہیں وہ باقی خواتین کو بھی بتائیں تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے بجٹنگ کرنی کیونکہ ان کے جوڑوں کو تو لوگ لگا لگا کے دیکھتے ہیں اچھے کپڑے پہنتی ہیں اچھی سلائی ہوئی بھی ہوتی ہے اور اس طرح کے جوڑے تقریباً ساڑھے چار پانچ لاک سے کم میں تو آتے نہیں ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے کہ یہ بتا دیا کہ سارا کمال کپڑے کا ہے اور میرے درزی کا ہے تو درزی اور اس کی ہمیں ساری جائے نا وہ ایڈریس ایک جائے پنجاب میں جو ہے وہ سولہ روپے کی روٹی ہوئی ہے تو کپی کے میں جو ہے اتنی مہنگی روٹی کیوں ہے بھی جائے جی نہ پنجاب میں سولہ کی ہوئی ہے نہ کیپی میں سولہ کی ہوئی ہے اور نہ ہو سکے گی جب آپ اس وقت جو اوورال مہنگائی دیکھ لیں اس مہنگائی کے بعد میرا خیال ہے پہلے مہنگائی کم کرنے کے کام کیے جائیں پہلے کسانوں کی امداد کی جائے آپ کی گندوں میں اس وقت برباد ہو رہی ہے تیس تیس سو روپے میں بھی فصل کوئی نہیں اٹھا رہا اوپر سے بارشیں شروع ہو گئی ہیں اتنی نا اہل اور نالائک ٹک ٹاک کی جو سی ایم بنائی گئی ہیں آٹھ سو روپے کے جوڑے والی وہ اگر گندوں کا صحیح ریٹ لگوا کے پروکیورمنٹ ٹائم لی کرالیں تو ہمارے کسان کی جو خون چوسنے والی یہ نون لی کی ہمیشہ سے حکومت رہی شاید اس کا ریکارڈ بہتر ہو جاتا